یا شہر البرکات یا رمضان بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ نفل ہے یہ سنت ہے یہ واجب ہے یہ فرد ہے یہ مستحب ہے یہ مندوب ہے یہ مختلف ٹرمنالوجیز ہیں ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک سیریز کرتے ہیں جس کے اندر ان میں سے ایک ایک ٹرمنالوجی کو ہم ڈیفائن کریں گے پھر اس کے بعد مسائل جب ہم بیان کریں گے تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں گی تو آج کیا کرتے ہیں آج سمجھتے ہیں کہ فرض کی تعریف اور اس کا حکم فرض دراصل وہ عمل ہے جس کا لازم اور ضروری ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو خواب و عمل مستقل ہو یعنی کہ فرض نماز ہو گئی فرض روزے ہو گئے یا کسی مستقل عمل میں رکن کی حیثیت رکھتا ہو جیسا کہ نماز میں سجدہ رکو یا اس کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہو جیسے نماز کے لیے نیت تو کوئی بھی عمل جس کا لازم اور ضروری ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو یہ عمل بھی ہو سکتا ہے مستقل عمل بھی ہو سکتا ہے کسی عمل کا جز بھی ہو سکتا ہے اور یا کوئی شرط ہو سکتی ہے جس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دیں تو یہ ہو گئی فرض کی تعریف اگلے درس میں ہم واجب کی تعریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں فرض اور واجب کے درمیان فرق کو پڑھیں گے تو اس طرح کر کے آگے چلیں گے تو چھوٹے چھوٹے دروس ہوں گے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور کوئی بھائی یا بہن سرچ کرے تو انشاءاللہ اس کو آسانی ہوگی وَبَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ